موسیقی 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 موسیقا موسیقی سے آپ کوششیں کر رہے ہیں اور اگر وہ دھاندلی والا معاملہ لے لیں آپ لوگ اس وقت بھی ایسے ہی پریشرائز کرتے رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑا میرا سوال یہ ہے کہ نتیجہ اس دفعہ کس طرح سے پوزیٹیو آپ کے حق میں کس طرح میرا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کا کیا کام ہے غلطیاں دیکھیں غلطیوں کی نشاندہ ہی کریں اور اس کے بعد اس کو ہر فورم پہ اٹھائیں اور ہم یہی کام کر رہے ہیں تو باقی اپوزیشن میں کوئی نہیں ہے کیا امران خان واحد ہی تھے کے دار ہیں جو کہ پاناما لیگز کا معاملہ آگے لے کریں میرا خیال ہے جو تھے کے داری والی بات آج کئی ان کے وہ جو بہت سارے اہلکار ہیں جو فرماتے ہیں جی ہم تھے کے دار ہیں ہم کیوں نہ تھے کے دار ہوں ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا فرض اور کام ہے کہ ہم جو غلطیاں ہیں اور جو سامنے ہمارے کتاہیاں آ رہی ہیں اور جو الزامات ہیں ان کی مزید نشان دہی کر کے جواب مانگیں میرا حق نہیں ہے کہ میں پوچھوں ہم بھی پوچھ رہے ہیں سارا عوام پوچھ رہے ہیں آپ کے مطالبات ایک طرف لیکن سابر علی بلو صاحب پیپلز پارٹی کی بھی اچھی خاصی مقبولیت ہے جگہ جگہ لیکن آپ لوگ کھل کر ساتھ نہیں دے رہے ہیں امران خان کا جس طرح انہوں نے بھی ذکر کیا پاناما لیگز کا پاناما لیگز کے معاملے پر پیپلز پارٹی کیوں نہیں بات کری آج جس طرح خوشی شاہ صاحب کبھی یہی بیان آئے کہ ہم سڑکوں پر نہیں نکلیں گے لیکن آپوزیشن کا ساتھ دیں گے تو یہ پھر دوہرہ میار کیوں ہے نہیں مبشر بھائی دوہرہ میار بلکل نہیں ہے دیکھیں پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کی پاکستان کے لوگوں کو عوام کو ریپرینٹ کرتی ہے آج سے نہیں پچھلے پیٹھالیس پچاس سال سے چالیس سال سے اور پیپلز پارٹی ایک ذمہ دار جماعت ہے اس کی قیادت ایک ذمہ دار قیادت ہے جناب آسپلی زردانی صاحب چیئرمن بلاون بٹو صاحب وہ چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں تو اب کتنا مزید باریک بینی سے دیکھنا ہے پانا ملکس کے معاملے کو آپ لوگ جمہوریت کا ساتھ دے رہے ہیں اس وقت یا آپ لوگ اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں اس بیان کو پھر ہم کیسے لیں نہیں نہیں سر ایک میں گزارش سن لیجیے بات یہ کہ دیکھو ایک جنرل کانسیپٹ ہے دیکھو جو ایشوز ہیں مطلب پانا ملکس کا ایشو ہے پانا ملکس کی ایشو پر پیپلز پارٹی چیئرمن بلاون صاحب نے اور زرداری صاحب نے کھل کر اوپن لی انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جناب اس معاملے کو سلجایا جائے نواز شریف اپنے خاندان کے ساتھ وہ اپنی پوزیشن کو کہے کے بھی کہ یہ پیسہ کیسے چل باہر چلا گیا کیسے ہو گیا لیکن دیکھیں نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اپوزیشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ناملی یہ کہتے کہ جناب اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کا چیک کرے گارمنٹ کے ایکٹیوٹیز کو ان کے پرپارمنٹ کو چیک کرے چیک کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ایک سیاست پارلیمنٹ کی ہوتی ہے یعنی ابھی آپ لوگ چیک ان بیلنس بھی کر رہے ہیں آپ لوگ مزید آگے نہیں بڑھ رہے یہ سوالے سے چلیں نور اللہ صاحب کل ہم نے ڈاکٹر تاہل قادری کی بھی تقریح سنی ہے ایک سیکنڈ جی بڑھائیے مبشر ایک سیکنڈ میری بات سنیں بات یہ ہے کہ دیکھو میں ایک بات مڈے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک جنرل پرسیپشن ہے ایک جنرل کانسیپٹ ہے ایون پیپل پارٹی والوں کو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب جب تک کہ پنجاب میں آپ دنگا بشنی کی سیادت نہیں کریں گے جب تک کہ آپ پنجاب میں لوگوں کو جو ہے نا غلط طریقے سے ان کو ایکسپرائٹ کر کے ان کو سڑک پر نہیں لائیں گے بڑھ کے نہیں ماریں گے اور آپ حلاقو خان نہیں بنیں گے اور آپ جب تک کہ جناب وہاں پر ایک ماچوئزم کو فروغ نہیں دیں گے دیکھو ایسا نہیں پیپل پارٹی کسی جماعت سے تو شاید یہی پھر وجہ ہوئی بلو صاحب کے پیپل پارٹی کی وہ مقبولیت نہیں رہی ہے جو آج سے چند سال پہلے تھی نہیں نہیں بلکل مقبولیت ہے جناب اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ مقبولیت نہیں ہے تو مقبولیت بلکل لیکن الیکشنز کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں خیر نورولا صاحب کل ڈاکٹر تین قاضی نے ایک بار پھر تقریر کی آپ لوگوں نے ریلی بھی نکالی ہے اور خطاب بھی کیا ہے اب آپ لوگوں کے الزامات بھی سنگین ہوتے جا رہے ہیں بھارت دوستی اور ملک دشمنی غداری کی باتیں ہو رہی ہیں تو جلوسوں میں جلسوں میں بات تو آپ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے اتنے بڑے الزامات کو لے کے آپ لوگوں کو عدالتوں میں جانا چاہیے اگر اتنے ویلڈ ہیں آپ کے الزامات تو پھر آپ لوگ عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے ہیں دیکھیں جی یہ الزام نہیں ہے ڈاکٹر تیرل قاضی صاحب نے کل جبراولی پنڈی کے جلسے ہمارے احتجاجی مارچ پاکستان مارچ سے جو خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ ڈاکومنٹ دکھائے تھے قوم کو اور کچھ بھارتی اوفیشلز کے نام پہ جو حکمران خاندان کی شگر ملوں میں کام کر رہے ہیں ان کے نام بھی پڑھ کر سنائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تین سو کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ایک خصوصی ویزے پہ خصوصی ٹریول پہ خصوصی کلیرنگ کے ساتھ حکمران خاندان کی ملوں میں کام کرتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کس پروسس کے تیت اور کیوں ایک وزیراعظم جس کے ہاتھ میں ایک بیس کروڑا عوام کی باغ دور ہے ملک کے اہمراض ہیں وہ اس وزیراعظم کی شگر ملوں میں بھاتی کام کیوں کرتے ہیں نورا صاحب آپ کے جلسے جلسے میں بات کر کے جسٹیفائی کس طرح کریں گے آپ لوگ کے پاس اگر اتنے بیلیڈ الزامات ہیں ہم نے قوم کو اعتماد میں لیا ہے قوم کو بتایا ہے کہ ہمارے وزیراعظم کے یہ معاملات ہیں دیکھیں یہ ایک پورا تسلسل ہے آپ کے کارکنوں کے علاوہ تو کوئی بھی باہر نہیں آیا ہے جی تمام جماعتوں کے کارکنوں کے موجود ہیں 31 جماعتیں ہیں پوزیشن کی پپلس پارٹی بھی اس میں شامل ہے تحریک انصاف بھی اس میں شامل ہے مجلس واتل بسلے مین بھی اس میں شامل ہے سونی اتحاد کونسل بھی ہے کاف لیک بھی ہے تمام جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے ہمارے تمام احتجاجوں میں دیکھیں ڈاکٹر تیرل قادری صاحب کیا کہتے ہیں تو یہ اچانک آپ کو الزامات آپ کے سامنے آئے اچانک آپ کے پاس یہ دستا وزات آئیں یہ اچانک نہیں ہے ٹی وی کے مختلف پروگرام دیکھ لیں آپ ڈاکٹر تیرل قادری صاحب کانیڈا میں بھی جب تھے تو وہاں بھی انہوں نے مختلف ٹاک شوز کے اندر ان باتوں کا ذکر کیا تھا دیکھیں یہ ایک تسلسل ہے کلبوشن پکڑا جاتا ہے وزیراعظم کوئی بات نہیں کرتے مقبوضہ کشمیر کے اندر بربریت کی انتہا کی جاتی ہے وزیراعظم کوئی بات نہیں کرتے اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر پاک فوج کو میلائن کیا جاتا ہے اور میلائن کرنے والی وہ فورسز ہیں جو وزیراعظم صاحب کی اتحادی ہیں وہ بولتی ہیں وزیراعظم بات نہیں کرتے یہ ایک پورا تسلسل ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کی چلے چلے اس کی بھی وجہ جان لیتے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب بہت سی باتیں ہیں آپ سے بہت سا سوال کرنے لیکن یہ کیا بات ہے کہ کلبوشن والا معاملہ لے لیں متحدہ قائد والا معاملہ لے لیں اس کو جسٹیفائی کرنے کبھی وزیراعظم کا بیان سامنے نہیں آیا کبھی وہ تقریر میں ذکر نہیں کرتے لیکن ہمیشہ وہ کنٹینر کا ذکر کرنا نہیں بھولتے اپنی تقریر میں یہ کیا پھر کنٹینر ہو گیا ہے وزیراعظم صاحب کو یا کوئی اور وزیراعظم میں ایک سوال ایڈ کر دوں یہ اس کا ساتھ بھی جواب دے دیں کہ کبھی نہ کلبوشن کی گرفتاری کے بعد کبھی نہ کے چار سے پانچ ہی جلاس ہو گئے اور کیبنٹ میں یہ ڈسکس نہیں ہوا اس کا بھی جواب دے دیں جی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب مجھے ابھی آپ آرام سے اگر سنیں گے سب سے جواب مل جائے گا پہلی چیز یہ کہ جو انہوں نے باتیں جو کیے پہلے میں اس کے اوپر روشن جالوں گا کل میں دیکھ رہا تھا جب یہ ریلی ہوئی تو ہمارے جو ہمیشہ گورنمنٹ کے مخالف ایک میڈیا گروپ ہے جو چلتا ہے ای آر وائے وہاں پہ مبشر اپنا وسیم بادامی کے پروگرام میں کاشف عباسی اور آرف حمید وغیرے بیٹھے تھے وہ بھی ماننے شروع ہو گئے تھے آرف حمید نے کہا کہ اگر یہ عمران خان یہ ریلیا نکال کے اگر میاں نواز شریف کی حکومت ڈسٹرب نہیں کرتے تو ان کو دوہزار تئیس تک کوئی ان کے لیے حکومت میں چانس نہیں ہے جس کی وجہ سے کیونکہ جس طریقے سے پرفارمنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ پروگرام کل کا وسیم بادامی کا دیکھنا کہ ان کے رمار سے جو ہمارے گورنمنٹ کے خلاف یہ اس قسم کی سیاسی لیڈر ہے اور سیاسی لیڈر ہے میرے آپ پچھلے پروگرام کو چھوڑیں میرے سوال کا جواب دیں کہ وزیراعظم ظاہب کیوں نہیں ذکر کرتے پھر کلبوشن کا یا دیگر معاملات کا وہ کنٹینر کی ضرور بات کرتے ہیں شیخ رشید کی بات کر دیتے ہیں ویسے وہ یہ شروع کرتے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑھا لیکن وہ پھر تقاریر میں ذکر بھی کرتے ہیں دیکھو نو مجھے ایک ایک بات کرنے دیں آپ جو جو سوال میں کروں اس کا جواب دے مجھے بتائیں کہ تاہر القادری صاحب نے کل جو الزام لگائے کہ یہ دس لوگوں کے نام ہیں اور دسی لوگوں کے جو نام بتائیں وہ نان مسلموں کے نام بتائیں کیا یہاں پہ اتنے سارے دھماکے ہوئے یہ ہوئے کوئی نان مسلم وہاں پہ پکڑا گیا ہے اب ایسے اگر یہ سوال نہیں ہے جو انہوں نے سوال کیا اپنی جو اس کا جواب دیں یہ تو نہیں جو ہے سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی کانیا آپ میرا سوال سمجھ پا رہے ہیں سوال آپ سنیں سوال کیا ہے اب جو ڈاکٹر تاہر القادری نے اتنے سنگین الزامات لگا دی ہیں دشمنی کی بات کی جاری ہے بھارت سے دوستی کی بات کی جاری ہے اور اس پہ بھی حکومتی رویہ بلکل خاموش ہے حکومت کی جانب سے بلکل خاموشی ہے اتنے چھوٹے الزامات ہیں یہ جس پر خاموش ہیں حکومت کا مسئلہ صرف ڈاکٹر تاہر القادری ہے اور کچھ نہیں ہے مبشر وہی آپ کو جواب دے رہا ہوں دیکھ رہے وہی آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ وہ جو الزام لگاتے ہیں اس الزاموں کے اندر جھوٹ کتنا ہے دس لوگوں کے نام بتائیں تو اگر ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اگر بندہ ایک جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اس کے خلاف قانونی کاروائی کریں وہ وزیر آسم کے خلاف اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں بلکل قانونی کاروائی ہوگی میں کہتا ہوں کہ بلکل قانونی کاروائی ہوگی ان کو ثابت کرنا پڑے گا جب ہم کہیں گے کہ یہ ثابت کرو تو بولے گا کہ مجھ سے بابا چیف آب آرمی سٹاف بات کرے یہ اور تو اس سے نیچے تو تار القادری صاحب بات ہی نہیں کرتے دکٹر رمیش کمار صاحب سانے مارل ٹاؤن کی انصاف کے حوالے سے بات کی جاری ہے پاکستان عوامی تحریک ہے کارکنوں کی جانب سے ادھر کی لیڈرشپ کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے بھی تو کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی وہ جے آئی ٹی رپورٹ بھی منظر عام پر نہیں آئی اور دیگر معاملات اس میں کوئی تحقیقات میں پیش رفت نہیں آئے گی تو پھر لوگ سڑکن پر تو آئیں گے لیکن انہوں نے ابھی سوال کا جواب نہیں دیا پلیز تم سے سوال کا جواب لیں اب انہوں نے ابھی سوال کا جواب نہیں دیا آپ یہ بتائیں کہ کیا وزیراعظم ایک میں نورلہ صاحب نورلہ صاحب ڈاکٹر رمیش کمار کو اپنا موقع دینے چاہتے ہیں نورلہ صاحب ڈاکٹر صاحب اپنا جواب دینے ایک میں ڈاکٹر صاحب اپنا جواب دینے تو یہ کوپریٹ کریں نا چلیں وہ چودہ چودہ جو کارکن تھے وہ پہلے پاکستانی تھے سوال تو پھر وہیں آتا ہے کہ ان کے لیے یہ پھر سفر کا کیوں ہے کہ وہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکن تھے یا وہ دوسری پارٹی کے تھے دیکھیں انہوں نے پہلے سوال کا جواب بھی نہیں دیا دوسرے کا بھی نہیں دیا میں بات کرتا ہوں جی جی بولیں سوال کا جواب دروں ایسے میں کہاں سے میں بات کروں گا آپ مجھ سے سوال کروں گا میں کہاں سے آپ کو جواب دوں گا چلیں ڈاکٹر صاحب بات کریں نورلہ صاحب ایک منہ ان کو اپنا پوائنٹ اپیو جو انہوں نے انٹیرہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم ان کو لیٹرہ لکھتے ہیں کہ جو انہوں نے الزام لگائے ہیں اس کے ہمیں ثبوت دے یہ ثبوت کبھی نہیں دے گا کیونکہ اس کے بعد ثبوت ہے نہیں یہ یہی کہہ گا کہ مجھ سے جی فاو آرمی سٹا بتائے میں وہ بات کرے میں آپ سے کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں ان کو صرف پوائنٹ آؤٹ کرنے ہیں صرف لوگوں کی پگڑی اتارنے ہیں لوگوں کے گھروں کے اوپر حملے کرنے ہیں لوگوں کو عام لوگوں کی زندگی کو ڈسٹرپ کرنا ہے ایمپولنٹسوں کو راستہ نہیں دینا ہے لیکن آپ لوگ بھی تو پھر رکاوٹ ہیں ایسی کھڑی کر دیتے ہیں جان کے اس احتجاج کو ہٹ کرا دیتے ہیں آئیشہ حامل صاحبہ اب سورتحان یہ ہے کہ ان جنرلوں کو ان جلسے جلوسوں کو کیا جمہوریت سمجھا جائے یا احتجاج کو ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جمہوریت سمجھا جمہوریت سمجھا جمہوریت سمجھا جاتے ہیں مباشر صاحب جمہوریت کے اندر جو بحث سن رہی ہوں اس میں بڑے افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے آئیشہ صاحبہ کو بولنے دیجئے ڈاکس صاحب اپنی ٹرن پر بات دیجئے جی جی تینکیو بہت شکریہ میں یہ جو بحث سن رہی ہوں اس پر مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک سیولائز ممالے ملکوں میں شامل اپنے آپ کو کرنا بھی چاہتے ہیں اور کہتے بھی ہیں لیکن چیخو پکار اور ایک دوسرے پر فنگر پوائنٹنگ کر کے اور اس طرح آواز بلند کر کے تو زندگی میں یا ملک کے کوئی بھی مسائل نہ آج تک حلویں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں جو کل کا دھرنا تھا جو ہمیں رپورٹیں ملیں جو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا جو لوگ وہاں موجود تھے ان کی زبانی جو باتیں سنی تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو کال تھی کہ ایک تھاٹے مارتبہ انسانوں کا سمندر جو ہے وہاں پہ موجود ہوگا تو انفورچنٹلی وہ نہیں ہو سکا وہ نہیں ہو پایا اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اتنے زیادہ جب آپ دھرنے سٹرائکز اور ہر لمحے آپ لوگوں کو کال دیں گے کہ آپ باہر نکلیں اور سڑکوں پہ آئیں لوگ پوچھیں گے کس مقصد کے لیے جب پہلے ہم نکلے تو کیا حاصل ہوا اب نکلیں گے تو کیا حاصل ہوگا ان کے پاس عوام کے پاس نہ کوئی ایجنڈا ہے نہ ان کے پاس کوئی ویف فورڈ ہے وہ اپنے زروز مرنا کی زندگیوں کی پریشانیوں کے وجہ سے ویسے ہی دبے ہوئے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے دھرنا دیا ہم نے ریلی نکالی ہم نے اپنا حق مانگا یہ ڈیموکرسی کا حسن ہے لیکن اس کو حسین بنانے کے لیے کچھ پرامٹرز ہیں کچھ اصول ہیں پوری دنیا کی سیاست اٹھا کے دیکھیں پوری دنیا کی ڈیموکرسیز کو دیکھیں کس طرح تہذیب سے تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے موقف کو بیان کرتی ہیں جگہ ایک جگہ مقصود ہوتی ہے پانچ مہینے سے ایک سائلنٹ پروٹیسٹ تھا بعض بار مطالبات سامنے آرے تھے سائلنٹ پروٹیسٹ کی بات جہاں تک کرتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ کل جو حالات ہوئے اس میں حکومت اور سیاسی جماعتیں دونوں کا برابر کی لیکن پھر ایک پارٹی کو انصاف نہیں مل رہا ہے ایک پارٹی کو انصاف نہیں مل رہا تو وہ کس طرح سے تیرہ سجاج کرے کس طرح سے اپنے 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 ریجسٹر کس طرح دیرہ ہے دیکھیں بات سنیں ہم لوگ ڈاکٹر تائرل قادری صاحب جس بات کی بات کرتے ہیں سب کو اس چیز کا بین تحف سوس ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں بات ہوئی اور خواتین کی فوتگیاں ہوئی ان کا وکیل کون ہے ان کی سیاسی جماعت کون ہے ان کے لئے آواز کون اٹھانا چاہتا ہے کیا کوئی اٹھانا چاہتا ہے کوئی نہیں ہم صرف فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں نا کہ حکومت کا قصور سیاسی جماعتوں کا قصور میری ایک بری ایک بریک لیتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے اس پر موقع ضرور لیں گے بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں 51 سال پہلے کیا گیا ٹینکوں کا سب سے بڑا تاریخی حملہ سر پہ کفن باندے پاکٹر پیگا ڈابل شامپو پاک جو بالوں کو دیکھ نان سٹاپ شائن نیا سرسل ڈابل شامپو پاک صرف آت روپے میں بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بریک سے پہلے آئیشہ حامد صاحبہ اس حوالے سے بات کر رہی تھی کہ بار بار دھرنوں کی وجہ سے شاید پاکستان طریقہ صاحب کے کارکن بڑی تعداد میں اکٹھے نہیں ہو سکتے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یوکمین میں تو پہلے اتراز اس بات پر کروں گی کہ آئیشہ حامد صاحبہ نے کہا کہ محذب طریقے سے ہم نے کوئی کام نہیں کیا اور یا بات اب جو کر رہے ہیں محذب طریقے سے نہیں کر رہے میں یقین جانی ہے کہ میں تو بہت ہی کوشش کرتی ہوں کہ محذب لے جا رہے میرے اور میں کوئی ایسی بات نہ کروں آپ امپورٹنٹ یہ چیز ہے غیر محذب آپ کس چیز کو کہہ رہی ہیں کل ہم نے جو اتجاج کیا آپ اس چیز کے بارے میں آپ نے کوئی تجزیہ نہیں کیا کہ پانچ مہینے ہو گئے جب خان عمران خان گئے پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ بھئی آپ ٹیو آرز بنائیں آپ نے اس چیز کو نہیں غیر محذب کہا کہ جب گیارہ سے بارہ دفعہ ہم لوگوں نے ٹیو آر کمیٹیز کی میٹنگ کی اور حکومت جتی وہ تیاری نہیں تھی کہ پرائیم منسٹر صاحب کا نام نہ آئے اس کے اندر جبکہ پرائیم منسٹر کی بیٹی جو ان کے پر ڈپینڈنٹ ہے ان کی پنامہ لیکس میں نام آیا کوئی ہم نے تھوڑی یہ کہا تھا ان کو کہ ہماری طرف سے الزام لگاتا ہے الزام تو انٹرناشنل سکینڈل بنا آئے اس کی اوپر ہم ہر طریقے سے محذب طریقے سے الیکشن کمیشن میں چلے گئے محذب طریقے سے ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے آپ کے سامنے سارے کام محذب طریقے سے کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے غیر محذب رویہ جو ہے وہ تو حکومت کا ہے حکومت کو اگر نواز شریف صاحب نے پہلے دن جب آئے تھے اور انہوں نے آکے وہاں فرمایا تھا پارلیمنٹ میں کہ میں خود اپنا اعتصاب کراؤں گا اپنے بچوں کا بھی کراؤں گا تو یہ مسئلہ کھڑا ہی نہ ہوتا وہ آکے صفائی پیش کر دیتے پوچھا کیا جا رہا ہے ان سے پوچھا یہ جا رہا ہے بھئی آپ کے پاس جو وہاں جائداد ہے اس جائداد کی منی ٹریل بتا دیجئے یہ کیا کوئی بہت مشکل سوال ہے سب سے بڑی بات ہے اگر آپ بالکل ٹھیک ہے اس میں تو پھر ڈرگس بات کا آپ ٹیو آرز بھی بنوائیے بلکہ اپنا کیوں کہ آپ کا اعتصاب نہیں ایک سیکنڈ اگر اپنا آپ کا اعتصاب بلکل ٹھیک ہے باقی سارے جتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کا اعتصاب کریے اور خدارہ اس ملک سے کرپشن ختم کریں ہم جو پڑے لکھے لوگ ہیں سابر بلو صاحب آپ ڈاکٹر آسمین کی بات سے اگری کریں گے کیا یہ پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان عوامی تحریک جو احتجاج کری ہے کیا ان کا طریقہ محذب نہیں ہے احتجاج اور پھر کس طرح کیا جائے دیکھیں تحریک انصاف جو کر رہی ہے وہ چونکہ اپوزیشنی پارٹی ہے ان کا اپنا ایک سٹریٹیجی انہوں نے بنائی ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کہ ہم جو ہے نا وہ ہمیشہ اپوزیشن میں آواز آ رہی ہے میری جی جی آ رہی ہے بلو صاحب جی جی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کہ اس ایشو کو یا کسی بھی ایشو کو اس کو چلاتے رہو کنٹینیو کرتے رہو لائم لائٹ میں رہو پارٹیپس کے اچھا کبھی اس کو کول ڈاؤن ہونے مت دو وہ جو ہے نا وہ ناثرین کے خلاف کوئی پرامہ لیگس ہو یا کوئی اور وجہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ اس کو چلاتے رہیں گے آج بیدر جلسہ کریں گے کل ہو در اچھا بلو صاحب میرا ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے کہ اگر اگر سانے موڈل ٹاؤن کی میں سوال کر لے تو پھر آپ آباد کی جگہ سانے موڈل ٹاؤن کی جو صورتحال ہے اگر اس پر آواز نہ اٹھائی جاتی یا پانامہ لیگس کے معاملے پر بار بار پریشر نہ دیا جاتا تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اتنی اچھی ہے کہ وہ چپ کر کے اپنا احتساب خود کرتی کوئی اگر پریشر نہ ہوتا تو نہیں نہیں بلکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں حکومت ریلائنگ ٹریکٹکس استعمال کر رہے ہیں ان کے خیال یہ ہے کہ بھی جتنا وقت گزرتا جائے گا اور چیزیں جو ہے نا وہ سردخانے میں پڑتی جائیں گی کورڈ سٹورج میں چلے جائیں گے لیکن میں آپ کو بات بتاؤں دیکھو جو بات جو سیاست ہے پالٹیکس میں حکومت ہیس ٹو رپلائے ان کو جواب دینا پڑے گا اگر پانامہ لیگس ہو یا جو چودہ لوگوں کا قتل ہو یا اور ایشیوز رہیں ان کو ار ایشیو پر جواب دے ہونا پڑے گا لیکن انفرشنیٹلی یہاں پر کسی چیز کا جواب نہیں دیا جاتا یہاں چیزوں کو کمپلیٹلی وہ اڈاک بیسس پر لے رہے ہیں اڈاکرزم چل رہے ہیں کہ آج کا دن گزر جائے کل دیکھا جائے گا تو کنکلوجن آپ کی بات کا میں ہل ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی اور پیٹ اپنے احتجاج میں ٹھیک ہیں اور حکومت دلائنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے آپ کی بات کا کنکلوجن ہے احتجاج میری ارسل جی پلیز میری ارسل ایک میٹ کے لیے اچھا بات یہ ہے کہ دیکھو زرداری صاحب نے اور چیرمن بلاور صاحب نے انہوں نے تو بلکل کیٹرگری کیلئی بات کو کہا ہے کہ جناب جتنا ڈلائنگ ٹیکٹکس یہ گورنمنٹ استعمال کرے گی اتنا ہی زیادہ ملک کو اور حکومت کو نقصان ہوگا وہ آئیں وہ بتائیں ایک چارج ہے وہ چارج بھی کئی باہر سے ان پر لگی ہے یہ ان کی مورل آپلیگیشنل ڈیوٹی ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ یہ پیسہ کیسے آیا کیسے گیا کس طرح ہوا کس طرح ہوا دکٹر رمیش کمار صاحب اب کل ہم نے دیکھا ہے کہ بے شک ہزار کارکن باہر نکلا پیٹ کا اور پی ٹی آئے کا بے شک دو سو کارکن بے شک پانچ ہزار لوگ لیکن اب احتجاج جو انہوں نے کیا ہے جو ان کے مطالبات ہیں ان کی شنوائی کون کرے گا وہ کس کے ہاتھ پر اپنا لہوت تلاش کریں محضب یہ طریقہ اگر میری بہن ڈاٹر یاسمین کہتی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن بھئی آپ کے پاس ثبوت نہیں تھی سپریم کورڈ نے آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ جکشن لگا کے آپ کو واپس کر دیا انہوں نے نوٹس کر دیا ہے پرائی منسٹر کو کہ آپ کمیشن بھئی رہی آپ کا کمنٹ یہی سے لیں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے انہوں نے نوٹس کر رہا تھا بریک کے بعد پر شامدید ایک بار پھر بات کریں گے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب سے ڈاکٹر صاحب آپ اپنا کمنٹ مکمل کر لیں سوال یہی تھا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا بھی مطالبہ پاناما لیکس کے معاملے پر ہے پاکستان عوامی تحریک بھی انصاف مانگتی ہے تو پھر ان کا طریقہ کیا طریقہ اپنا ہے جس سے حکومت پھر جلدی ان کے بعد سنے اور انپلیمنٹیشن نظر ہے اور پیپل پارٹی بھی دیکھیں ایک احتجاج کرنا اپنے طور پر جمہوریت کے اندر حق ہے ان کا مگر اس کا بھی کوئی طریقے کار ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ایمولنسوں کو تکلیف دینا عوام کو تکلیف دینا دوسری چیز ہمارے اوپر جو بات آتی ہے کہ بھئی گورمنٹ نہیں سنتی ہے گورمنٹ کب بھاگی ہے گورمنٹ کو کہا گیا کہ سپریم کورٹ کو خط لکو گورمنٹ نے لکھا گورمنٹ کو کہا گیا کہ بھئی آپ پالہ میں نہیں کمیٹی بناو گورمنٹ نے بنائی جب پالہ میں نہیں کمیٹی فائنل نہیں ہوئی گورنمنٹ اس کے اوپر بھی آگئی بوا کمیشن کے لیے ہم ایک انکواری کمیٹی بناتے ہیں ہم نے وہ بھی کر دیا ایف بی آر کو بھائی ادارے ادارے ہمارے کمیٹیاں بنا دینا یہ تو پھر ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں ایمپلیمنٹیشن دو سال ہو گئے پاکستان عوامی طریقہ مطالبہ صرف وہ انصاف مانگ رہے ہیں اگر ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے اگر یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے ہماری تو چودہ جو معصوم لوگ جو مارے گئے ان کے لیے بھی اب سپیم کورٹ میں جانا پڑے گا حکومت کے قلاف سوہ گھنٹے قتل و غارتگری پوری قوم نے دیکھی ہے وہ تو کھلے ثبوت ہیں اس پر عمل درامت کیونی ہو رہا اس کا انصاف کیونی مل رہا اچھا اچھا امیس مارس اب کل جو احتجاج ہوا ہے کل بے شک جتنی بھی عوام کی آپ یہ بتائیں کہ اب حکومت نے کچھ سوچا کوئی پیش رفت ہوئی سانے مال ٹاؤن کی تحقیقات کے حوالے سے کوئی پاناما لیکس کے معاملے پر کوئی دوبارہ سے حکومت عملی سوچی کچھ سوچا ہے حکومت میں مبشر مبشر میں ابھی بتاؤں نور اللہ صاحب مجھے کل کے کل کی ڈیٹ میں میں ڈاکٹر اللہ مطاہر القادری صاحب کی چیف منسٹر کے ساتھ ملاقات کرا کے کس طریقے سے وہ انیسٹیگیشن چاہتے ہیں میں کل ان کی ملاقات کرا کے وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی سنجور جائیں مجھے جواب دینے دیجئے دک صاحب آپ نے بات کی ہے کہ میں کل ملاقات کروا دیتا ہوں ملاقات کیا کروانی آ دی کبینا تو پاؤں کو ہاتھ لگانے کے لیے ہارتی ساتھ یہاں پر پہنچ رہا تھی آپ ایک گرنٹی دے دیں ابھی آپ اٹھیں گے ابھی آپ اٹھیں گے ابھی آپ اٹھیں گے اور سانیا مارڈل ٹاؤن کی جوڈیشل کمیشن کی ریپورٹ آپ جاری کر دیں نہ کسی ملاقات کی ضرورت ہے نہ کسی ہمیں احتجاج کرنے کی ضرورت ہوگی آپ سانیا مارڈل ٹاؤن کی جوڈیشل کمیشن ریپورٹ کب جاری کر رہے ہیں اسی پروگرام میں ڈیٹھ دے دیں وقت دے دیں بڑا اچھا موقع آگیا ایک گرنٹی دے دیں وزیراعلا پنجاب کی خواہش حکم اور ان کے دینے پہ وہ بنی تھی کب آپ اس کو شائع کر رہے ہیں اس پروگرام میں اس کا ٹائم اور ڈیٹھ دے دیں جی کب کر رہے ہیں شایعہ وہ ریپورٹ آپ جوڈیشل کمیشن کی جی آئی ٹی کی اگر ریپورٹ بولتے ہیں آپ کے اگر اس کے اوپر اعتفضات ہیں کہ بھائی وہ آپ کو ریپورٹ چاہیے جی آئی ٹی اور چیز ہے جی آئی ٹی اور چیز ہے جوڈیشل کمیشن اور چیز ہے یہ دونوں الگ لگ ہیں جی آئی ٹی وزیراعلا پنجاب نے اپنے ذاتی ملازموں پر مجتمل ہے جی آئی ٹی جوڈیشل کمیشن کی جی ریپورٹ ہے اچھا دکٹر سب میں چلے میرا سوال سن لے دکٹر رمیش کمار صاحب اور بہت سائل حل ہو جائے دکٹر رمیش کمار صاحب میرا سوال آپ سن لے میرا سوال یہ ہے کہ اگر اب پاکستان عمامی تحریک آپ سے کوپریٹ نہیں کرتی آپ کے مطابق نہیں جلتی تو ان چودہ پاکستانی جو قتل ہوئے ہیں ان کو کوئی انصاف نہیں دلا سکے گا پھر ہم یہ سمجھیں بلکل ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو انصاف ہو چاہے ایک بندہ ہو چاہے چودہ بندے ہو ہم وہ بندے ہی ہیں کہ یہاں پہ لاشیں اٹھے اور یہاں پہ ناچگانوں کے ساتھ ریلیاں نکلے گی ہیں ہمارا کام نہیں ہے رمیش کمار صاحب آپ تو دی پوائنٹ اگر آنسر دے دینا تو بڑا آسان ہو جائے چیزیں کہ چودہ جو معصوم لوگوں کی جان گئی ہے جو معصوم لوگوں کی جان گئی ہے ان کو انصاف کس کی ذمہ داری ہے دلانا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے ریاست کی جواب داری ہے مگر اس کے ساتھ جن کے ساتھ ہوا ہے ان کو تاون تو ضروری ہے اگر وہ تاونی آپ میں نہیں چلے سابر بلو صاحب آپ کی سابر بلو صاحب تحقیقات ہو چکی ہے جسٹس علی باکر نجفی کے جنڈیشن تومیشن کی ریپورٹ کے اندر تمام واقعات تمام حقائق موجود ہیں وزیراعلا پنجاب نے پریس کانفرنس سابر بلو صاحب تمام فیکس ان فگرز آپ کے سامنے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ کئی نہ کئی نائنصافی ہو رہی ہے انصاف نہیں مل رہا پھر بھی پیپلز پارٹی اب خاموش ہو کر ٹائم پورا کروانا چاہ رہی ہے حکومت کا اور اگر کل کی بات کی جائے کل لطیف خوصہ صاحب نظر آئے ہمیں کنٹینر پر انہوں نے پندرہ منٹ سے زیادہ لمبا خطاب بھی کیا خرشید شاہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی آپ اس میں کنفیوزڈ ہے دیکھو پیپلز پارٹی کی کنفیوزڈ کیس میں کیا بات ہے ہم تو ایک جینیون اور ایک صحیح قسم کی ایک پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کے باہر ہم ایک اپوزیشن کا رول کردار ادا کر رہے ہیں عمران خان کی طرف سے جب ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ پیپلز پارٹی اپنی ریپننٹیشن دے دے جہاں پر پیپلز پارٹی اپنی ریپننٹیشن دے دی اور کوسل صاحب نے آکے وہاں تقریب بھی کی اور اپنی ریپننٹیشن دے دی لیکن پرشید شاہ صاحب دوسری جانب کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر نہیں آئیں گے تو پیپلز پارٹی کے رہنماں آپس میں بھی تو کنفیوز نظر آ رہے ہیں نہیں نہیں دیکھو میری بات سنیں مباشر بھائی میں ایک بات آپ کو کلیر کر دو میں نے پہلے بھی کلیر کیا ہے آپ کے پرویرم میں بھی کیا ہے کہ دیکھو جہاں تر پیپلز پارٹی کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کا پالیسی سٹیٹمنٹ اس کا پالیسی جو بات کہے گا حتی بھی تو وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کا کو چیئرمین زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بٹو صاحب ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ سے اس ڈسکسٹن کے سلسلے کو آگے بڑھا سنسرک اب نیو باہر سے انٹریڈبل اندر سے اس کا نیو فارمیلہ بریک کے بعد خوش آمدید آئیشہ حامل صاحبہ اب صورتحال یہ ہے کہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں دونوں پارٹیز کی جانب سے اپوزیشن کی جانب سے حکومتی روایہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے آپ کو لگتا ہے اس احتجاج کے بعد جو کل ہوا ہے حکومت اور اپوزیشن فاناما لیکس کے معاملے پر ایک پیچ پر آزے میرا خیال ہے کہ یہ بلکل بھی ایک پیچ پر نہیں ہیں اور ان کا جو ریفٹ ہے آپس میں وہ بڑھتا جانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے اور میں سمجھتی ہوں حکومت اس میں قصور وار بھی ہے ان کو بھی لچک دکھانی چاہیے اور ان کو اگر وہ اعتصاب کے دائرے میں آتے ہیں تو جیسے انہوں نے پہلے فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اعتصاب کے لیے تو پھر اعتصاب کروانا چاہیے میں سمجھتی ہوں ان ساری پرابلمز کا ایک بہت بڑا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹمز بڑے کمزور ہیں ہمارا چاہے وہ جسٹس سسٹم ہو ہمارا ایکنومک سسٹم ہو تو سسٹم کی کرنے کی جسٹس سسٹم کی کرنے کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے آئیش آمد دیکھیں وہ ہم ایک تو سب سے بڑی ان کے پر خود پر آئید ہوتی ہے کیونکہ it's a system system اپنے آپ کو خود مضبوط کرتا ہے کوئی بھی سسٹم ہو چاہے وہ executive ہو legislative ہو چاہے وہ ایک political party ہو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری تمام political parties میں rifts ہیں تمام forward blocks بن رہے ہیں لوگ چھوڑ چھوڑ کے اپنی parties بنا رہے ہیں 355 parties اس وقت ہمارے ملک میں جو ہیں وہ registered ہیں with the election commission ڈاکٹر صاحبہ کی بات بہت خوبصورت ہے کہ انہوں نے ہر اس محضب طریقے سے اتجاج کیا اور اس میں میں بالکل ان کے ساتھ ہوں کہ yes government is responsible کہ ان کو سنوائی کروانی چاہے تھی justice system should have taken this into consideration لیکن ایک جو بہت بڑا اس وقت میں سمجھتی ہوں علمیا ہے کہ ہماری اس گھر کی آپس کی لڑائی میں جو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ اس ملک کی معیشت کو اس کی economic development کو ہو رہا ہے جس کے ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ پچھلے دھرنے میں سی پیک ہمارا ڈیلے ہو گیا جس کی وجہ سے ایران نے within a few weeks ایشان ہم نے طائبہ پھر وہی بات کہ ملک کی معیشت اگر لیکن جو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سانیہ مال ٹاؤن کے تحقیقات کے حوالے سے پھر وہ اگر پیش ٹپ نہیں ہوتی تو پھر یہ لوگ کیا کریں آپ solution بتا دیں دیکھیں دیکھیں there is ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک وہی بات آجاتی ہے میری وہ بار بار repetition ہو رہی ہے civilized قومیں جو ہوتی ہیں وہ civilized طریقے سے ہی کرتی ہیں جو کرتے ہیں دیکھیں اتجاد جب کسی سرے نہیں چڑڑا جب اتجاد کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو ہمیں اب بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ اب کوئی اور لائے عمل اختیار کریں کیونکہ یہاں پہ bloody revolution تو نہیں عمل آ سکتے ہم جب کہتے ہیں رائی ونڈ پہ مارچ کریں گے تو آپ کا خیال ہے کہ جو رائی ونڈ کے شہدائی ہیں اور ان کے محبت کرنے والے لوگیں وہ خاموش بیٹھ کے آپ کو رائی ونڈ جانے دیں گے جب تصادف ہوگا کلیش ہوگا ایک خون ریزی ہوگی مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو لاشیں گریں گی جی میرا خانہ میں ایک کو بات کلیر کر دوں آئیشہ بی بی جو کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم رائی ونڈ کی طرف جائیں گے رائی ونڈ is not owned by نواز شریف نمبر ون let's make it very clear رائی ونڈ ایک حصہ ہے لاہور کا اور ان کے گھر کے قریب ضرور ہے ایک جلسہ ہم نے ایک طرف کریں گے ایک دوسری طرف کریں گے جا کے اور رائی ونڈ پہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جلسہ کریں اس میں کوئی کسی نے گھر کے گھراؤ کی بات نہیں کر رہی تو پھر مسلمی قنون کے کارکنوں کا بھی حق بنتا ہے بنی گالا کے باہر اتجاج کرنے کس نے منع کیا ان کو بالکل نہیں ہم نے منع کیا ضرور جائیں اور جلسہ کریں بلکہ یہ تو پہلے جلسہ کر چکے ہیں عمران خان کی ایک ساس کے گھر کے بہار انگلینڈ میں کسی اور کی بات تو آپ رہنے دیجئے آپ کہہ رہے ہیں یہ دیو آلریڈی گون ان پروٹیسٹڈ عمران خان کی جو ایکس مدر انڈالز کے گھر کے بہار انگلینڈ کے اندر نواز لیگ کینے جا کے پروٹیسٹ کی اب میں جو بات اثر میں کرنا چاہ رہی ہوں دیکھئے بات یہ ہوتی ہے کہ پروٹیسٹ تب ہوتا ہے جب آپ ساری آپشنز اپنا اگزاست کر لیں ابھی رمیش کمار صاحب فرما رہے تھے کہ الیکشن کمیشن میں گئے ان کے پاس پروف نہیں تھا اگر ہمارے پاس پروف اور ایویڈنس نہ ہوتا تو چھے تاریخ یعنی کے پرسوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم شورٹ ہے ٹائم شورٹ ہے نورولا صاحب بہت مختصرم دائیگا اب اگر آپ کا نتیجہ نہیں آتا تو پھر آپ کیا کریں گے ہاشمی صاحب ٹائم کم ہے کوئی بات ہی نورولا صاحب کو میں ریکویشن بھی پرائیم منسٹر اور پرائیم منسٹر کی سارے خاندان کو نوٹس ہوا ہے کہ وہ آکے وہ بتائیں ساری بات آکے الیکشن کمیشن میں کی ہے ٹھیک ہے بہت شعب تمام مہمانہ نے گرامی کا وقت کی امی کے باعث تمام مہمانوں کی مختصرن کمنٹس نہیں لے سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا ایکسپریس پیشل سے مباشر حاشمی کو دیجئے جازت اللہ حافظ کے لئے سب کچھ تم ہی تو ہو اب پاٹی ہوگی اور بھی بڑی بیٹس یو